محمد الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم کر رہے ہیں ascending اور descending order میں نمبرز کرین کرنا ascending کے معنی ہے اوپر جانا جیسے وہ بارے ہوا بھرے ہوئے اوپر کو جاتے ہیں تو اسی طرح ascending میں چھوٹے نمبر سے اوپر کی طرف جاتے ہیں یا smaller object سے biggest object کی طرف جاتے ہیں جیسے دو تین چار پانچے نمبر آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کو ہم ascending order کہیں گے اور descending کا مطلب ہوتا ہے معنی ہوتا ہے نیچے اترنا جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہو وائجاز سے جمپ لگاتے ہیں پیرا شوٹ وان کے تو آہستہ آہستہ نیچے اترتے ہیں تو descending means coming down نیچے آنا اور descending میں ہم بڑے نمبر سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں یا بڑے object سے نیچے کی طرف آتے ہیں جیسے 6 کے بعد 5 پھر 4 پھر 3 2 اور سب سے end میں تو پیارے بچوں زندگی میں بلاند ہونا چاہتے ہو تو پہلے نیچے اترو فلک بوسٹ آور بنانے کے لیے بنیاد میں مضبوط رکھنی ہوتی ہیں اپنے اندر آجسی کی بنیاد رکھو آجسی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ اس بات کا آجسی ہوتی ہے تکبر نہ کرنا اپنے ہمبل رہنا سبر کرنا آجسی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے اندر ایک برائی دیکھے تو اسے اپنی دس یاد آجائے تم اپنے کردار کو اتنا بلاند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھا کہیں اگر امت ایسی ہے تو انہ بھی کیسے ہوں گے تو پیارے بچوں اپنی خوابیوں اپنی خوابیوں پر نظر رکھنا دوسروں کے خوبیوں پر نظر رکھنا میں نے کہا مرشد آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے وہ بولے پتر بس کر دے اور کتنی ہدایت چاہیے تمہیں میرے لیے بات بہت عجیب تھی تو انہوں نے کہا کہ چودہ سو سال پہلے ہدایت اتر چکی اب تو اس پہ عمل کرنا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری سنت پیارے بچوں روزانہ اللہ کی کتاب کو کھولیں اللہ نے کہا ہے میں نے قرآن کو آسان کیا ہے اسے اس زبان میں پڑھیں جس سے آپ کو سمجھ آتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے واقعات پڑھیں اللہ کے نبی نے کیسے زندگی گزاری تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں look at these number arrange these number in descending orders ان کو descending order میں آپ نے arrange کرنا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سب سے بڑا 10 ہے 90 کا تو ہم نے سب سے پہلے 90 لکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 5 is the number جو کہ 9 کے بعد 10 میں بڑا ہے تو ہم 56 بھی کہیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد 3 10 میں سے 5 کے بعد 3 آتا ہے تو ہم 35 نیچے لکھیں گے اور سب سے end میں 12 1 10 تو اس طرح ہم سب سے اوپر 90 کو لے کے جائیں گے اس کے بعد 56 کو پھر 35 کو اور پھر آئے گا 12 تو یہ ہم نے numbers کو descending order میں arrange کیا آپ practice کرتے ہیں کچھ examples آپ copy pencil لے آئیں اور یہ اس example کو دیکھیں یہ numbers لکھے ہوئے ہیں آپ ان کو اپنی copy پہ لکھیں ان کو جو ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں خود سے arrange کریں پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ 3 digit number ہے تو 3 digit number میں ہم hundreds کو چیک کریں گے تو سب سے بڑا جو digit ہے وہ ہے 6 تو پہلے ہم 600 لکھیں گے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 4 ہے 6 کے بعد hundreds میں سے تو ہم 456 والا number نیچے لکھیں گے اور پھر ہم 2 جو ہے 209 left side پہ جو digit ہے اس کو دیکھیں گے اور سب سے end پہ 154 آئے گا تو ان کو ہم اوپر سے arrange کریں گے تو یہ 604 56 209 اور 156 پھر اس کے بعد ایک اور example دیکھیں look at the numbers arrange these numbers in descending order اب آپ نے copy pencil لے کے ویڈیو یوں پہ stop کریں پہلے سے خود کریں اور پھر اس کا آگے سے answer چیک کرتے ہیں تو ہم digits کو left side سے دیکھیں گے اور جو سب سے بڑا number ہوگا پہلے اسے encircle کریں گے اور نیچے لکھ لیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کون سا number ہے 850 ہم اس کو لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اور سے دیکھیں 8 کے بعد کون سا number آتا ہے 4 4052 ہم 452 نیچے لکھ لیں گے اور سب سے end میں ہمارے پاس بچ گیا 208 تو اب ہم اس کو سب سے end پہ لکھیں گے تو اگر ہم ان کو descending order میں range کریں تو سب سے اوپر آئے کا 863 850 452 اور 208 تو پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب سے وقت سند آیا ہوگا اور سمجھ کیا ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں